موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے سارے لوگ آذر ہوئے ہیں اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی سبزہ خوشک ہو چکا ہے سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ بارانی رحمت برسائے آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو استسقادہ فرما کہ اللہ کے حضور دعا کی رب کریم تیری مخلوق ہے ان پہ بارش برسا لیکھا بارش کوئی نہیں برسی دوپ اور تیز ہو گئی ہم تو بارش مانگنے آئے تھے تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دوپ اور تیز ہو گئی تو آگے سے جواب کیا تھا ہے کلیم اے میرے نبی علیہ السلام یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نماز کے لئے ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو چالیس سال ہو گئے ہیں اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا اس کی راتیں پاک نہیں ہیں اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں ہم نے اسے بڑی مولد دی ہے ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے لیکن اب ختم یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی یہ اس کی نہ ہو سکتا ہے حضر جی ایک بندہ صرف ہوئی جنہیں چالیس سال ہو جائے ہیں اور آپ انہیں ایک سجدہ نہ کرے تو بارش ہی باندھ ہو جائے تیتے کے نیگے نہیں حضر جی یہ تھے ملے پر رہے ہیں حضر جی چالی چالی پہ جا پہ جا سال ہو گئے کدیم آلکہ گئے جو کہیں نہیں آئے ہی نہیں کبھی مستے رمضان میں بھی نہیں آئے ایسے ایسے بدقسمت بھی ہے اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی تفیق نہیں دی وہ اپنے موبائل پہ وہ اپنی گھڑی پہ وہ اپنے تعلقات پہ وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع مسلمانوں کے سب سے خاص ایام شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا اللہ نے اس میں مجھے اپنے گھر میں آنے کی تفیق نہیں دی وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون تھرٹین پرو میکس ہے وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے اور یاد رکھنا پتر میرے بھائیوں کاکیوں سب سے اللہ کا سخترین عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے اپنی امت کو فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ارز کرتا ہے اللہ کہ نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں مال بڑھا ہے بڑھ رہے دن بہ دن اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے دن بہ دن تو پھر سزا کاہے کی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتور پہ تشریف لے گئے جاکہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصت سے درارہ تھا گناہوں کی عذاب سے درارہ تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ جی عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ آگے سے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے میں نے پوچھا کیا کرم ہے اس نے کہا مال بڑھا ہے بڑھ رہے اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے مویشی بڑھے ہیں زمینیں بڑھی ہیں کھیتی بڑھی بڑھی ہے بڑھ رہا ہے میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم میرے جو عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ہے عرض کی رب کریم کیا ہے طرح سب سے سخت ترین عذاب فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سردہ چین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برینڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو اصل سانو والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے نا بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹیچکر کر رہا ہوں یہ ساری نعمتیں میری اللہ نے مجھے بھی دے رکھی گئے لیکن کچھ نہیں بتا توفیق سجدہ اسے توفیق سجدہ نہیں فرمایا سخت ترین عذاب میں متعلی ہے میں نے اس سے توفیق سجدہ چین لی ہے میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چین لی ہے نہ دھوکے میں آنا ہے جسے وہ راضی ہوتا ہے جسے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے لیکن کیا ہے ہم جناب موڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں دکھ ہی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی فرمایا چالیس سال گزر گئے اسے کیم باہر آئے سب کے سامنے آکے اپنے جرموں کا اقرار کریے اب اس کو پتا ہے واقعی کسی کو نہیں پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے فرمایا کون ہے جس کو چالیس سال گزر گئے اس نے ایک سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا کون ہے راتیں پاک نہیں تنہائیاں پاک نہیں باہر آؤ آکے اپنے جرموں کا اقرار کرو اب وہ کیا اس کو پتا ہے سجے خبے اگر پیچھے والے کو نہیں بتا کوئی اس نے نہ اچھا دل میں مو چھپا لیا تھا کہ دائیں بھائیں والے کو نہ پتا چل جائے اور ارز کیا کرتا ہے رب کریم چالیس سال گزر گئے جیسے گزارے سو گزارے راتیں جیسی تھی جیسی تھی وہ میرے مالک اگر چالیس سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگے سب کے سامنے میرے پردے کھول اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا لیکن تو انہیں نہیں کھولے پردے ہی رکھا لوگوں میں یہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے بندہ بڑا ٹھیک ہے ہاں حضرت جی کھول لنتے آئے تو 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 در لگتا ہے میاں کھول لنتے آئے تو پلیوں پلیوں دے کھول چڑے اور کتر گال تاں مسل دسا گال صرف آئی جی پردے ہی پائے واقعی گال کوئی نہیں لیا ہے پردے ہی پائے میرے کیمسہ رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے فرمایا میاں گال تو ہو کی پوچھ بیٹھا ہے دیکھیں پھر سون جو پوچھی لئی فرمایا جڑا پھڑکتے اور بعد دے جڑا نا پھڑیا جائے اور نیک ہے باقی چپ پیچھنگی ہمیاں فتر پردے ہی پائے باقی میں نے ہی اپنا پتا ہے تو ہم نے ہی اپنا پتا ہے سارے ہم نے ہی اپنا پتا ہے صرف ہے وے کے پردے پائے صرف مجھے اب بڑا گزہ آتا ہے ابھی آتا ہے اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفا دے دے گا اب میں صرف یہ سوچ کے میں غصہ پی جاتا ہوں کہ میرے کھول نہ چھڑے میں گرفت کرنا میری اتھونہ ہو جائے میں چپ کر جاتا ہوں کوئی ہندہ نہ کریں پردے پائے پردے کھول دینا پردے کھول دینا پردے وڑے زلیل ہوں دے جائے پا میں وہ کو وزیراعظم ہوئے پا میں جڑا مرضی ہوئے ارز کرتا ہے رب کریم اگر چالیس سال نہیں کھولے تو انہیں پردے ڈالے رکھے آپ کیوں لگیا پردے کھول میں میرے مالے مجھے ان سب میں رسوہ نہ کر مجھے معاف کر دے میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا میں نے کہا نا اینی کی گھلوں دی منجو پیدر جی کوئی کمینہ ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا مرد ہو بندہ تھلے بیجن ہو اپا آج چھڑ دے اپا آج چھڑ دے میں کمینے کی بات نہیں کر رہا وہ بھی چھڑ چھڑ دا کہ یار بندہ تھلے بھائی انہیں جگہ لے انہیں جگہ لے جاپو تھلے یا اللہ معافی دے اگو نہیں کرنے اور معافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلے انہیں معافی تے کوئی پھر شروع پکی توبہ کرنے ہو گئے ہو گیا وہ پھر معاف کر دیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں کون ہے یا اللہ منہوں معاف کر یا اللہ منہوں معاف کر یا اللہ تمہوں معاف کر یا اللہ Vladimir نا نا منہوں سارے میرے محلے دار بھی ہیں میرے دستہ دار بھی ہیں میری اولاد بھی ہے اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں دکھا ہوا میں ویسے کہہ رہا ہوں ذہر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا نا پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا وہ مجھے کیا سمجھتا تھا آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوسر سے بارش ہی بند ہو گئی میں ہوں اتنا گناہ گا میں ہوں رب کا اتنا نافرمان خیال تو آیا ہوگا نا دل میں بیٹا بھی کھڑا ہے باپ بھی کھڑا ہے بھائی بھی کھڑا ہے بطیجہ بھی کھڑا ہے بانجا بھی کھڑا ہے سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے کہتا رہا پکارتا رہا بس لکھا ہے ایک آنسو رخصار پہ بے آیا بس آنسو کہا نہ تھا گریہ رامت جوش میں ہے اور چھم بارش برسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی اللہ کریم تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے چالیس سال ہو گئے ہیں عمل ٹھیک نہیں یہ اس کی نحوست ہے بارش نہیں برس رہی تو بندہ تو بائر آیا کوئی نہیں تو یا اللہ بارش کیوں برسا دی فرمایا میرے کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا آ رہا تھا میں نے ابوسی کی وجہ سے برسا دی اللہ بندہ تو بائر آیا کوئی نہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے عدرت بندہ تو بائر آیا کوئی نہیں فرمایا کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برس رہی تھی اب اس ہی کی وجہ سے برس آئی ہے عرض کی رب کریم ہوا کیا فرمایا میرے قلیم بندے نے صلح کر لی ہے مجھ سے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے اس نے معافی مانگ لی ہے مجھ سے اس نے توبہ کر لی ہے اور ہم معافی دینے والے ہیں ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں